بھٹو اس وقت جلزے سے خطاب کر مل گئے ہیں ہم اپنے اپنے موچے استنبالیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے مسائل میں کمی کا بند بس کریں گے میں نے اپنے محنت کیا دن رات اور کوشش یہ کی کہ جو خارجہ سطح پر مسئلے تھے وہ حل کریں جو باقیوں کا ذمہ داری تھا میرا خیال میں ان کا حل کرنے میں کم دلچسپی تھا اور کسی کو چوتھی پار وزیراعظم بنانے میں زیادہ چلز ہی تھا جس سے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک آئندہ ہوا ہے آپ نے پنجاب میں برپورت رکے سے ایک مہم چلائی ہے آپ نے بڑے کامیاب جلسے بھی کیے ہیں ایک تو وہاں کی جو جماعت ہے وہ اس کو کافی ترقیر کا نشانہ بنایی دوسرا آپ کی آئندہ جو حکومت بننے جاری ہے کیا ایک حکومت مسائل پر قابو پائے گی یا مل کے یہ کولیشن گورنمنٹ یا مل کے یہ پاکستان جو بمر میں پس چکا ہے اس کا حل نکالیں گے جا تک ہمارے مسائل ہے چاہاں وہ معاشی ہو چاہاں وہ جمہوری ہو چاہاں ہمارے پورے معاشی میں جو پہلان ایک یہی نفرت و تقسیم کی وجہ سے پیتا ہوا ہے اس کا حل نکالنے کے لئے سب کو مل کے کام کرنا پرے گا اب وہ شاید کوئلیشن کی صورت میں ہو نہ ہو وہ تو اپنی جگہ لیکن مل کے کام کرنے کا فائدہ ہوتا ہے میں خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دیتا تھا کہ جب وہ حکومت میں تھا یہ نہیں مطلب کہ آپ علیانس میں ہیں لیکن if he'd reached across the eye and tried to work with the opposition maybe he would have been more successful in solving problem تو وہ ہی میرا طریقہ ہو پنجاب کے لوگوں کا رسپانس کیسا ہو رہا ہے ماشاہ رہ بہت اچھا سابق پسیل آدمانون لیگ کے صدر آپ کو فٹبال کے ریفری سے تجبی دی اور مرحب نواز بھی نام یہ بغیر فٹبال کی ریفری فٹبال کا کبھی گھین کارٹ دکھا دیتے کبھی یلو کارٹ دکھا دیتے عوامی کارٹ دکھا کے باہر نکالیں گے اور آپ کو میرے بہربان کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ کا نام نہیں مجھے میں تو باقی پاکستان کے عوام کی طرح میاں صاحب کے تقریریں نہیں سنتا ہوں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے چیلنج دیا ڈیبیٹ کا جو کہ تمام سیولائز سسائیٹیز میں یہ اب ایک روایت بنا ہوا ہے جمہوری سسائیٹیز میں کہ جو برش سیاسی جماعتوں کیونکہ وزیراعظم کی امیدوار ہے وہ نعرے بازی کے بجائے پوری ملک کے سامنے میڈیا کو سامنے رکھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں اپنے منشور پہ بات کرتے ہیں میں نے یہ چیلنج دیا تو چھوٹے میاں نے تو کہا تھا کہ سندھ میں آئیں سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائیں وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈیبیٹ بھی ہوگا میں نے وہ چیلنج قبول کیا میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے کیوں نہیں آرہا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کیا پنجاب نے کبھی کسی بزدل آدمی کو منتخب کروایا ہے ہمیشہ پاکستان ہو یا خاص طور پر پنجاب کے عوام جو ہے وہ ڈلے لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں بہادر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں میاں صاحب چوتی بار وزیراعظم بننے کی کوشش میں ہیں اگر اس کو اپنا پولیسیز کا پتہ ہے اگر اس کو اپنا ایک انامک پولیسیز کا پتہ بھی ہے تو آئے مجھ سے ڈیبیٹ کریں جیسے ڈیبیٹ کرنا چاہے جو بھی چائمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری راول پنٹی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کے حوالے سے عوام کو آگاہ کر رہے تھے کی بڑی مقبول پارٹی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں لیکن آپ اپنی تقراریر میں خطاب میں ہمیشہ ہر جلسے میں ایک لمبے چوڑے بادوں کی فیرست ہے جو سب کا حکومتوں میں بھی کیے اور پورے نہیں کیے کیا آپ جو وعدے کر رہے ہیں اتنے طویل ترین فیرست ہے وہ دورا کروائیں گے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تین نسلوں سے ہم سیاست کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ مگر چلے پاکستان کی کانٹیکس میں تین نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں جب قائد عوام شہید الفقہ علی بھٹو نے منشور دیا اس نے من و ان اس منشور پر عمل درامت کی جب شہید محترمہ بین عزی بھٹو نے منشور دی تو اس منشور پر عمل درامت ہوا وہ یاد تک کہ دو ہزارات میں جو شہید بی بی کی آخری منشور تھی اس پہ ہمارا حکومت نے دو ہزارات سے لے کے تیرہ تک عمل درامت کرتے ہیں ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو چھوٹے وعدے کرتے ہیں ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کچھے وعدے نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری طریقے سے عمل درامت کریں گے یہ بتائیں کہ تین نسلوں نے آپ کی حمایت کر دی ایک تو یہ بتائی ہے کہ کتنا ایمپیکٹ ڈال سکتی ہے یہ دفعی کی مائے دوسا انٹرگیئن کی طرف بھی جائیں گی ایک ڈیبلیپنٹ اور یہ ہوگی ہے کہ پیوز پارٹی نے جا پاک خط لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ پنجاب میں پلیس پنجاب حکومت آپ کی امید وعدوں کو تنکر رہی ہے آج آپ کے حقے کے حوالے سے بھی یہ خطر بینا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے پیچھے کون یہ کروا رہا ہے آپ کا بہت شکشیہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ صرف ایک الیکشن کے لیے نہیں مجھے جتنے اس قسم کی اتحادی مل سکتے ہیں جو پاکستان میں ایک نیا سوچ لے آنے میں یقین رکھتے ہیں اور وہ پرانے نفرت اور تقسیم اور تشدد سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ چانسز ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں میں ابھی تک اس پہ زیادہ بولا نہیں ہوں اس لئے امید یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کا چیف منسٹر یا ہمارا الیکشن کمیشن اس چیز کا تحقیقات کر کے ایکشن لیتے ان آفیسرز کے خلاف جو پورا پنجاب میں انکلوڈنگ این ای ای وان ٹو سیپن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حراسہ کیا جا رہا ہے ہمارے کارکن کو حراسہ کیا جا رہا ہے اگر نونڈلی کا کانسلر ہمیں جوائن کرواتا ہے تو اگلے دن اس کو لسکو کا ایف آئی آر کاٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے کارکن ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کو اچانک یاد آتا ہے کہ میں نائند ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نونڈلی کا سیاست سیاست تو رہا ہی نہیں جمہوریت رہا ہی نہیں وہ کھلا میدان چاہتے ہیں ایک سیاسی جماعت اپنی مسئلوں کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انہوں نے ٹیکنیکل ناک آٹ کر لیا اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی یہی غیر جمہوری طریقے کار اپنانا چاہ رہے ہیں میں تو پوچھنا چاہوں گا چیف منسٹر پنجاب سے آئی جی پنجاب سے سی ایس پنجاب سے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کار کارکن بھی میہ نائنٹ میں انوالف تھے کہ میرے کارکن جب بھی کوئی کام ایکٹیف ہو جاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یہ سوالہ نشان رہے گا اس پورا الیکشن پروسس کی اوپر ایک پارٹی نے ویسے ہی جو بھی الیکشن ریزولت ہوتے اعتجاج ہی کرنا ہے کیا آپ چاہتے ہوں کہ جو دوسرا پارٹی رہتا ہے وہ ہم بھی اعتجاج کرنا شروع کرتے ملک کیسے چلے گا اس طریقے سے نونلی کس چیز کے خوف زدہ ہے چوتی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں بطور ان کے سب سے مقبول سب سے قبول سیاستدان وہ ہی ہے تو میرے بچارے وہ بھی پنجاب کے جیالے کے پیچھے ایسے کیوں پرے ہوئے ہیں میرا خیال میں وہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں انسیکیور ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اکثریت کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ میع صاحب چوتی بار وزیر اعظم بنے اور وہ طاقت کی زور پہ دوست اور دھانلی کر کے اگر وہ سمجھتے کہ ہمارا یہ راستے روک سکتے ہیں تو یہ ان کی پھول ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت 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 ہم نے بہت ٹائم لیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری راول پنٹی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے خیرپور سکھر کراچی کے اسپطال کے باہر بھی جائیں تو ڈیبیٹ کر لیں بلاول بھٹو کا مزید یہ بھی کہنا تاکہ میاں صاحب کی تقریر میں نہیں سنتا اور اب بات کریں گے خانپور اڈیکشن